بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں تلہا مجھتاک ہوں آپ یو ٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ پلاسٹک کی ٹوکری ہے اس میں فروٹ پیکوں کے آتا ہے یا ڈیفرن سبزیاں پیکوں کے اندر آتی ہیں یہ مجھے پچاس روپے کی اکمیلی ہے تو آپ ایزلی مارکیر سے مل سکتی ہے آپ کو منڈی سے بھی مل سکتی ہے اب میں اس میں کروں گا کیا میں اس کے اندر شرجم لگاؤں گا اور یہ شرجم کا بیج میرے پاس ہے اور یہ مجھے 40 روپے کا پیک میں لے اس میں کافی زیادہ بیج ہے اب اس کے اندر مٹی ڈالیں گے مٹی میں نے کمپوسٹ مکس کی ہوئی ہے اور مٹی ڈال کے شرجم کا بیج لگانا ہے اور شرجم کا بیج لگاتے ہیں وہ شرجم اور مولی کا بیج لگاتے ہیں اور آپ نے ایک بات کا دہاں رکھنا ہے کہ آپ کا جو فاصلہ ہونا بیج وہ ہونا چاہیے کم سے کم تین سے چار انچ کا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو کمپلیٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ بنی رہا لے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مٹی میرے پاس آر ایڈی اس میں ڈالی ہوئی تھی پلاسٹک پیک کی مجل سے میں نے اس کو جو سراغ ہیں ان کو اچھی طرح سے کور کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں پانی دوں گا تو یہاں سے مٹی باہر نہیں نکلے گی یہاں پہ کلے کے چھلکے اور علو کی چھلکے آر ایڈی پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہی ہم لوگ مٹی اور کمپوز ڈال دیں گے یہ اندر ہی ڈی کمپوز ہو جائے گا اب یہ جو مٹی میں ڈال رہا ہوں نا اس کے اندر تقریباً سیونٹی فائی پرسن جو ہمیں نے کمپوز ڈال لی ہوئی ہے کیونکہ مٹی آر ایڈی زمین آر ایڈی جو تھی ٹوکری میں ڈال لی ہوئی تھی میں نے کمپوز ڈال رہا ہوں میں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کمپوز ڈالنا بہت ضروری ہے ناظرین کیونکہ ہم لوگوں نے زمین میں تو لگانی نہیں ہے یا پلاسٹک کی ٹوکری میں لگا رہے ہیں مٹی آر ایڈی کام ہوتی ہے اس لئے کمپوز جتنی زیادہ ڈال لیں گے اتنا اچھا ہوگا اب یہ فاصلہ دیکھئے گا کہ میں تقریباً چار سے پانچ انج کے فاصلے کے اوپر بیج لگاؤں گا یہ میں چھوٹے چھوٹے سراخ کر دی ہیں اور یہ میرے پاس شلجم کا بیج ہے اور میں تین تین چار چار بیج لگاؤں ایک جگہ کی اوپر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے پودے ہمارے نکل آئیں گے نا اتنا اچھا ہوگا ان میں سے ہم کیا کریں گے کہ ایک دو پودا رہنے دیں گے باقی ہم سارے کے سارے رمووو کر دیں گے یہ میں نے اچھی طرح سے کور کر دیا ہے کور کرنے کے بعد اس کو میں پانی دی رہتا ہوں اور پانی کوشش کرنی ہے کہ شاور مدد سے دیں میرے پاس شاور نہیں ہے لیکن میں ہاتھ کے ساتھ اس طرح پانی دے رہا ہوں اگر آپ دوسری طرح پانی دیں گے تو بیج ڈس پلیس ہونے کا حدشہ ہوتا ہے کچھ ٹائم پرہ رہنے دیں گے اور دیکھیں کتنی دیر کے بعد بیج جرمنیٹ ہو جاتے ہیں تو ناظرین چھ دن کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آتے ہیں جہاں بھی ہم دونے شلجم کی بیج لگائے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جرمنیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہوئی ہے یعنی چھ دن کے بعد چیک کیجئے گا کتنا کتنا ان کا سائز ہوگیا ماشاءاللہ کیا خود صورت ان کی گروت ہوئی ہے اور کچھ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک پودہ نکلا ہوئے ہیں کچھ جگہ پہ زیادہ نکلے ہوئے ہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو زیادہ زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ زیادہ نکلے ہوئے ہیں کرنا ان میں یہ ہے کہ آپ نے جو زیادہ ہیں وہ کچھ پودہ آپ نے وہاں سے ریموو کر دینے ہیں جیسے یہ میں ریموو کر رہا ہوں یہاں سے دیکھئے گا طرح اب ریموو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پودہ ایک پیچھے باقی چھوڑوں گا نا میں وہ بڑا ہیلتی ہوگا یہ ایک چھوڑ دیا میں نے پودہ اب باقی سب کو بھی اس طرح ہم نے ریموو کرتے جانے ہیں اور جو ایک رہ جائے گا وہ ہم نے پیچھے رہنے دینا اس کی بڑی ہیلتی گروہت ہوگی انشاءاللہ جی تو بارہ دن کے بعد واپس ہی ہم لوگ چیک کرتے ہیں اس کو دیکھیں کتنے زبردست اس کا سائز ہوئے ماشاءاللہ اور ان کا ڈیسٹینس کتنا زبردست ہے یعنی ایک پودے سے دوسرے پودے کی دربیان تقریباً چار سے پانچ انچ کا فاصل ہے فاصلہ بڑا ضروری ہے ہیلتی گروہت کے لئے جی تو ناظرین دوبارہ چھ دن کے بعد ہم اس کو چیک کرنا رہے ہیں تقریباً اٹھارہ دن کے بعد آپ ان کا ریزرل چیک کر سکتے ہیں اب ہلکے ہلکے شلجم بننا شروع ہو گئے ہیں اب دیکھئے گا چھوٹے چھوٹے شلجم بننا شروع ہو گئے ہیں اور ان کا جو پتی ہوتی ہیں بہت زیادہ جگہ گیرتی ہیں اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فاصلے کا اپنے خاص دھیان رکھنا ہے اس میں فاصلہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ چیک کیجئے گا چھوٹے چھوٹے سے شلجم بننا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے پتوں کا گراؤ بہت زیادہ ہے تو پچیس دن کے بعد ہم اس کی دوبارہ سے اپ ڈیٹ لینے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ یہاں تا کس کا سائز پہنچ ہے تو دیکھئے گا آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ وہ بڑے زبردست قسم کے جو شلجم ہیں ان کی گروہت ہوئی ہے پتوں نے بہت زیادہ جگہ لی ہوئی ہے ہم اس کی اس طرح کریں گے پتوں کو ہلکا 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 سا اوپر سے توڑ دیں گے تاکہ جو سبزی ہونا مزید ہیلدی ہو جائے چیک کیجئے کتنی زبردست کی گروہت ہوئی ہے کرنا میں نے یہ ہے کہ یہ دیکھیں گا میں نے جو پتے ہیں نا وہ ہلکے کر دی ہیں تھوڑے سے تیس دن کے بعد اس کی اپ ڈیٹ میں لے رہا ہوں تو میں نے اس کے پتے جو ہیں نا وہ ہلکے ہلکے توڑ دیں ہیں یہ دیکھئے گا میں نے توڑے ہوئے پتے اب آپ کو شلجم کا سائز تیس دن کے بعد چیک کیجئے ہیں ناظرین یعنی آپ تیس دن کے بعد اپنی جو ویجیٹیبل ہے جو شلجم کی ہے اب آپ اس کو ریڈی سمجھیں ریڈی ہے آلموسٹ یہ ڈن ہے ہم اس کو ہارویسٹ کریں گے اب انشاءاللہ دالا تو یہ اپنے پتے ہلکے کر دی ہیں میں نے اگر آپ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے اب ان کا سائز دیکھیں کتنا خوبصورت سائز ہے اتنی سائز اتنا عام مٹی میں لگایا جاتا ہے زمین میں لگایا جاتا ہے پلاسٹکی ٹوکری میں بھی کتنا خوبصورت قسم کا ان کا سائز ہے کیا زبردست دن کی گروہت ہوئی ہے یہ چیک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں سے تو پینتیس دن کے بعد ہم دوبارہ واپس آ گئے ہیں تو ابھی ہم اس کی ہارویسٹنگ کریں گے کہ تیس دن کے بعد ہم نے ہارویسٹنگ نہیں کی تھی پینتیس دن کے بعد میں چاہتا تھا ان کا سائز مزید موٹا اور یہ چیک کرو کیا خوبصورت جو ہے شلجم ایک نارمل سائز بہر اچھا سائز ہوئے پلاسٹکی ٹوکری کے اندر آپ بھی اپنے گروں میں لگا سکتے ہیں ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں پلاسٹکی ٹوکری تھی پچاس روپے کی پلاسٹکی ٹوکری ہے پچاس روپے کا بیج ہے آپ رام سے لگائیں آدھا گھن ٹائم ہی لگتا آپ کو لگاتے ہوئے اور تیس دن کے بعد آپ اس کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں یہ چیک کیجئے کتنی زبردست کی گروہت ہوئی ہے ناظرین یہاں پہ ایک بات کا خاص یہاں رکھنا ہے آپ لوگ نے زیادہ گرمی میں شلجم کا بیج نہیں لگانا اس کو لگانے کا بہترین ٹائم جو ہے وہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور نومبر تب بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ لیکن بہترین ٹائم جو ہے نا وہ اکتوبر کا مہینہ ہے اکتوبر کے مہینے میں اس کو لگائیں اور تیس دن کے اندر آپ اس کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے ہارویسٹ سی ٹو ہارویسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک اور کو کلک کر دیں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ